کہ خوزدار میں سلطان ابراہیم خان روڈ پر گاڑی کے قریب دھماکہ سی ٹی ڈی کے ایسے جو محمد مراد شہید اور دو اہلکار زخمی ہو گئے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا نگران وزیراعلا بلوچستان علی مردان ڈومکی نے خوزدار واقعے کے رپورٹ طلب کر لی ہے تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے دھماکے کی نویت سے متعلق ابھی تک اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہے خوزدار میں سلطان ابراہیم خان روڈ پر گاڑی کے قریب دھماکہ سی ٹی ڈی کے ایسے جو محمد مراد شہید ہو گئے اور دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا نگران وزیراعلا بلوچستان علی مردان نے خوزدار واقعے کے رپورٹ بھی طلب کر لیا اور تحقیقات کا حکم بھی دے دیا گیا ہے علاقے کو آڈن آف کر دیا گیا ہے جبکہ دو جو اہلکار زخمی ہوئے ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس وقت ان کو طبیعی امداد پر آم کی جا رہی ہیں ان کا علاج کیا جا رہا ہے خوزدار میں سلطان ابراہیم خان روڈ پر گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے سی ٹی ڈی کے ایسے جو محمد مراد اس دھماکے کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں جبکہ دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے نمائندہ جینن عبدالجبار سے عبدالجبار یہ بتائے گا دھماکے کی نویت کا تائین کیا جا سکا ہے ابھی تک آہ جی شکریہ بلکل ہی برستان کا علاقہ خوزدار ہے جہاں پر جو ہے درشت گردوں کی جانب سے ایک دفعہ پھر جو ہے پولیس کو نشانہ بنایا گیا اس موقع پر جو ہے سلطان ابراہیم چوب پر جو ہے درشت گردوں کی جانب سے سٹی ٹی ٹی پولیس کے ایسے چوہیں مراد برس اس کو جو ہے اس کی گاری کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد جو موقع پر ہی جانب آکھ ہو گئے جبکہ اس کے بعد جو دو پولیس احسار تھے وہ جو ہے موقع پر زخمی ہو گئے کام زخمیوں کو جو ہے تیجی انداز کے لیے اسپتال منتقل کر دیئے گئے جبکہ علاقے کو جو ہے تمام کانون نافذ کرنے والے علاقوں جو ایلکار تھے انہوں نے کارڈرنافذ تھے